آپ کی بات بلکل صحیح جی میں تو بڑی دیت سے دو باتیں میں ابھی طائرہ شریفی صاحب نے بات کی تھی بلکل ان سے سو فیصد متفق ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کے لیے نہیں ملک کے لیے نہیں ریاست کے لیے تو اٹلیس مطالعہ کے لیے کٹھے بیٹھ کر ایک کومن مین کا سوچیں اگر آپ پہلے یہ باتیں لگتی تھی بڑی آئی تنک درمیٹک سی کے قریب آدمی افیکٹ ہو رہا ہے یہ اور ہے وہ رہا ہے لیکن اب پاکستان کی لوڈ ریٹو پلاس سب سے سب لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اور اگر اگر اگلے دو تین مہینوں میں بھی تھی یا میں تو کہوں گا ایک دیت مینے میں کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر یہ بڑی دیت سے سائیڈ پر جائے گی اور اللہ نہ کرے پاکستان کے سیٹویشن کا فیس کرنا جہاں تک آپ نے ڈاز سات کی بات کی یا پاکستان کی بات کی تو آپ دیکھیں کہ ان کی لیے تو آئی تین سیٹویشن ہے وہ رجیم چینج کے ہیں جو بھی چھت کے ہیں اس کے بعد پاور میں آئے ہیں آگے ان سب ہی اپنے سیٹویشن کو دیں ان سب کو این رو کہہ لئے ہیں جو بھی آپ کو کہیں وہ بھی مل جائے ہیں پاکستان کی پولٹکل کلاس از اوال جو بھی ویڈیفیت ہے اس ساری چیز ہے تو لے دیں کہ نکتاں کس کا ہوا نکتاں وہاں سب سے سب سے سب سے سرکانا ہے کس نے اپنی بچی کا بل دینا ہے بچی کا جیاس آوالی لیں گے یہ باکی چیز ہیں آوالی لیں گے تو ایفنیٹی پولٹکل کلاس او اے تیس سیٹویشن کو ان کو تشکنا پڑے گا کہ جس ملک کے اوپر ہارا کچھ ہوا جا تا ہے یا کیا جاتا ہے اگر خدانہ خاصتا اس ملک کو ایتنی ایسی مسائل دسیت ہے چیسی پر اپنی ساری پیسیات اور اپنی جو رنباز میں اسے بتائیں ان کو تکھے بیشنا پڑے گا اس کا کوئی ہنگامی بنیادوں پر حال نکالنا پڑے گا سیٹویشن وہاں چلی گی جہاں پر آئین شاہین ان لوگوں میں توٹل ہر چیز فیل کرتی ہے so they have to come out with an out of box solution اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یہ سیٹویشن خراب ہو سکتی ہے and now even as a legal expert کہلے as a citizen of Pakistan I can see that it's coming and happening so ان کو کچھے بیٹھ کریں کچھ نہ پچھ کرنا پڑے گا ان کو کچھ نہ پڑے گا یہ نرو ٹھیک ٹھیک